جب آپ امیران خان کو لے کر دروانہ ہو گئی ہے ایک وینڈو میں آپ مناظر دیکھ سکتے ہیں جب امیران خان اپنا کرومانے کے لیے اندرگائے رینجرز کی جانب سے ہراست میرا لیا گیا دوسری جانب آپ دیکھ سکتے Jacin lakari ڈیس ادار کو اور دیکھ سکتے ہیں جب امیران خان کو احہاں ادالت سے دروانہ ہو گئی ہے دوسرے جانب آپ دیکھ سکتے ہیںacements زامین زہنہ ہمارے ساکھyim نظرمین اسمت کیا تفصیل آتا ہے آپ کے پاس؟ ایک سکونسی گاڑی میں جو کہ کالے رنکی ہی اس میں امارات سان کو یہاں سے لے جایا گیا جبکہ باہر کارسنان کو بھی پتا لگا تو کچھ کارسنان جو سے ہائی کورٹ کی بھی تمام سا سڑکے ہیں وہ سامن سلامینے باندھ کھی ہیں نمائی 344 نامیز ہے لیکن اس کے بعد کچھ ایک دکا کارسنان کی تعداد ہوئی وہ یہاں پہنی سرکن کا رخ ہے رہی سی رکھنم سے شورٹ ہے اور جو اندر بکلا کے دارے سے تفاہ وہ بھی نانے والی کلے لیکن یہاں پہ پیس پلاکس روی آگے ہی ہے کہ رنجرز کی بہت بڑی تعداد بھی بھی ہائی کورٹ کے باہر موجود ہے پولیس کی بہت بڑی تعداد سامر ہائی کورٹ کے باہر موجود ہے اور امران خان کو یہاں سے روانا ہوں تو ہے ٹھیک ہے بہت چکریہ زنین زہرہ میں تفصیلات سے آگاہ پہری تھیں کہ امران خان کو یہاں سے لے کر روانہ کر دیا گیا ہے رنجرز کی بڑی تعداد نے جب ان کو حراست میں لیا تو پچھلے دروازے سے وہ لے کر گئے جہاں پر وہ گاڑی پارک تھی اور اس موقع پر ہم نے دیکھا کہ وکلہ اور پولیس کے دنیاں جھڑکے بھی ہوئی ہیں وکلہ نے مضامت کے لئے کوشش کی جزبت جوابی اور پر تشکلت بھی کیا گیا اور امران خان کو القادق ٹرس میں گرفتار کیا گیا ہے آئی جی اسلام آباد نے بیان جاری کیا کہ حالات معمول کے مطابق ہیں دفعہ 144 نافذ العمل ہے خلاف برزی کی صورت میں کاروائی کی جائیں گی آئی جی اسلام آباد کا یہ بیان سامنے آیا ہے جس نے انہوں نے کہا ہے کہ امران خان کو القادق ٹرس کیس میں گرفتار کیا گیا ہے حالات معمول کے مطابق ہیں انہوں نے کہا ہے کہ دفعہ 144 نافذ العمل ہے خلاف برزی کی صورت میں کاروائی ہوگی